نمسکار ایم پی اب تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت چلی خبروں کی کرنے کے شروعات اور سب سے پہلے بات کریں گے مکہ منتری کے ایکشن کی تو مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب لگاتار ایکشن میں ہیں اور منترالے میں ادھکاریوں کے ساتھ لگاتار بیٹھ کے کر رہے ہیں انہوں نے سکول شکشہ ویبھاگ اور راجس ویبھاگ کی آج سمکشہ بیٹھک کی تھی اور اس بیٹھک کے بعد بیٹھک کے بھی تر اپنے ادھکاریوں کو انہوں نے ضروری دشان نردیش بھی دیئے راجس ویبھاگ میں لوگوں کی سمسیاں کا جلد سمدھان کیا جائے اس کے آدیش مکہ منتری نے دیئے ہیں سی ایم برنے کے بعد سے ڈاکٹر موہن یادب لگاتار ایکشن میں ہیں سی ایم نے سکول شکشہ ویبھاگ اور راجس ویبھاگ کے آج سمکشہ بیٹھک کی اس دوران سی ایم نے آج سمکشہ بیٹھک کی اس دوران سی ایم نے آج سمکشہ بیٹھک کی آئیے پہلے جانتے ہیں شکشہ ویبھاگ کی بیٹھک میں سی ایم نے کیا کہا سکولوں میں راشتری یا شکشہ نیتی لاغو کرنے کے نردیش شکشہ سے جڑے ویبھاگ کریں سی ایم کی بیٹھک سکول شکشہ اور اچھ شکشہ ویبھاگ کے بیچ تالمیل بیٹھائیں روزگار پرک شکشہ کے لیے کام کریں وہی منترالے میں ہی سی ایم نے راجس ویبھاگ کی سمکشہ بیٹھک کی اور ادھکاریوں کو نردیش جاری کیے مسلن راجس وی ریکارڈ صدھارنے کے نردیش ریکارڈ صدھارنے کے لیے لگائیں کیمپ لوگوں کی سمکشیاں پر ویبھاگ دھیان دیں on the spot سمادھان کی کاروائی کی جائے سی ایم ادھکاریوں کے ساتھ لگاتار بیٹھکیں کر رہے ہیں منترالےوں کے علاوہ سمبھاگوں میں بھی سی ایم نے بیٹھک لی ہے انہوں نے دشا نردیش بھی جاری کیے ہیں امید ہے ان پر ادھکاری تطپرتہ سے کام کریں گے اور بات اپنا اگلی خبر کی کرتے ہیں راہل گاندھی چودہ جنوری سے ایک اور یاترہ پر نکلنے والے ہیں ان کی نیائے یاترہ ملیپور سے شروع ہوگی اور مومبائی میں جا کر ختم ہوگی نیائے یاترہ کو شیبراج نے لوگ سبح جناب سے جوڑا اور نشانہ سادھا تو کانگریس نے یاترہ کو ساماجک تانے بانے سے جوڑا ہے ریپورٹ دیکھیں راہل گاندھی چودہ جنوری سے نیائے یاترہ شروع کرنے جا رہے ہیں یاترہ ملیپور سے شروع ہوگی اور بیس مارچ کو مومبائی میں ختم ہوگی چودہ حراجیوں سے گزرنے والی اس یاترہ کو لے کر شیبراج نے تنز گسا راہل گاندھی کو بنتہ دھار بتاتے ہوئے شیبراج نے کہا کہ لوگ سبح میں کانگریس کا وہی حال ہوگا جو ویدھان سبح میں ہوا ہے ویڈی شرما نے بھی راہل پر نشانہ سادھا راہل جی جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں کانگریس کا بنتہ دھار ہو جاتا ہے پہلے بھی راہل گاندھی مدھپ دیش سے یاترہ لے کے نکلے تھے جہاں جہاں ان کے پاؤں پڑے ہاں کانگریس ہارتی چڑھی گئی اب پہلے ویدان سبح کے پہلے نکالی اب لوگ سبح کے پہلے نکال رہے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کانگریس کی پراجہ سنشت کر دیتے ہیں دیکھو بھارت چڑھو یاترہ کانگریس نے نکالی تھی ستریمان راہل گاندھی اسی یاترہ کا نیتر تو کر رہے تھے جہاں جہاں پیر پڑے سنتن کے سنتن کا عارض مطلب دوسری بات کہہ رہا ہوں میں جہاں جہاں پیر پڑے راہل کے وہاں بھائی منٹہ ڈھار جہاں جہاں گئے تھے وہاں جمانتے جب تو ہو گئی ہیں جوڑنا تو چھوڑ دو کانگریس چھوڑ دی لوگوں نے اور یہ نیا یاترہ کی بات کر رہے ہیں کانگریس اور گاندھی پریبار اس دیش کے اندر نیا یاترہ کی بات کرنا اس دیش سے بہی مانی ہے وہی کانگریس راہل گاندھی کی نیا یاترہ کو لے کر رچساہت ہے نیا یاترہ پر بی جے پی کے حملے پر پردیش ادھیاکش جیدو پٹواری نے جواب دیا یہ یاترہ جو راجنیتک تاناشاہی ہے ایک بوٹ اپنے جنپرتنیدی کو چنٹا ہے اس لیے کہ میری سمسیا میرے شہر کی سمسیا دیش کی سمسیا کے ریپزنٹیٹو کے روپے میں سنسد اور ویدان سبا میرے جنپرتنیدی کو بھیجنا چاہتا ہوں سنسد سے سنسدوں کو بہار نکال دیا جاتا ہے ویدان سبا سے ویدھائکوں کو بہار نکال دیا جاتا ہے لوگ تنتر کی مول مریادہ سموات کی ہوتی ہے اس کو سمات کرنے کی ایک گھنیت چالے اور میں مانتا ہوں کہ یہ راجنیتک کچھ اکر تانہ شاہی کی اور دیش کو لے جاتا ہے بی جے پی کا نیچر اور چرید پر ہارجیت کا ہے مجھے پتا یہ بات وہ اس کے لاؤ ان کو پد چیئے ستہ چیئے اور ستہ سے وہ جو ہنکار بنا سکتے ہیں وہ چاہیے ان کو جیتو نے کہا کہ بی جے پی کو کیول چناؤں میں ہارجیت سے مطلب ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے ساماجک تانہ بانہ ضروری ہے راہل کے نیا یاترہ لوگ سبا چناؤں سے پہلے نکل رہی ہے یاترہ کا مقصد بھلے کانگرس کچھ بھی بتائے لیکن لوگ سبا چناؤں میں پارٹی کو فائدہ پہنچے یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں یاترہ پر سیاسی بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں تو یہ تو بات ہوگی اس سیاست کی اب بات کر لیتے ہیں بنگلے کی جہاں پورو سی ایم شیورات سنگھ چوہان نے اپنا بنگلہ خالی کر دیا ہے سی ایم ہاؤس والا بنگلہ خالی کر دیا ہے اور اب ان کا نیا پتا ہے چہتر بنگلہ استحط بی ایٹ بنگلہ نیا بنگلے پر شیورات سنگھ چوہان پہنچے تو پتنی کے ساتھ پوجا کی پتنی نے ان کا سواکت کیا پورو سی ایم شیورات سنگھ چوہان کا بھوپال میں پتا بدل چکا ہے ان کا نیا پتا بی ایٹ سیونٹی فور ہو چکا ہے شیورات نے مکہ منتری نیواز کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے نیا بنگلے میں شفٹ ہو گئے ہیں نیا بنگلے میں پہنچنے پر پتنی سادھنا سنگھ نے ان کا سواکت کیا وہیں انہوں نے کہا کہ سی ایم ہاؤس میں جن کلیان کا یگیا چلا اور اب یہاں سے بی جی پی کے کارکرتہ ہونے کے ناتے جن سیوا کا کاریت چلتا رہے گا راستری مہا منتری رہتے ہوئے بھی پارٹی کا میں یہاں رہا اور بعد میں یہی سے پھر میں مکہ منتری نیواز بھی گیا یہاں رہ کر بھی جنتہ کے لئے خوب کام کیا اور آگے بھی جنتہ کی سیوا کا مہا یگ یہاں سے چلتا رہے گا پتنی کے ساتھ شیورات سنگھ چوہان نے پوجا کی اس سے پہلے سی ایم ہاؤس چھوڑنے سے پہلے بھی پریوار کے ساتھ انہوں نے مندر میں پوجا کی سی ایم ہاؤس کے سرکشہ کارپیوں نے پریوار کو ویدائی دی تو شیوراج اب نئے بنگلے میں شفٹ ہو چکے ہیں اس سے پہلے جب کاملناتھ سی ایم بنے تھے تب بھی وہ یہی رہے تھے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی پردان منتری ناریندر موڈی نے وقصد بھارت سنگلپ یاترہ کے لا بھارتیوں سے آج سمبات کیا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردان منتری لا بھارتیوں سے جڑے اور باتچیت بھی کی اس دوران دیواز کی روبینا بی سے پی ایم نے باتچیت کی روبینا سوز سہیتہ سمہوں سے جڑی ہوئی ہیں باتچیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ کام بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے سیکنڈ ہینڈ کار لے لی تھی اس پر پردان منتری نے ان کی تاریف میں کہا کہ آپ کے پاس تو کار ہے میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے پی ایم کا یہ سہج انداز اس کے خوب چرچہ ہو رہی ہے کارکر میں دیش بھر سے بکسد بھارت سنکل پی یاترہ کے ہزاروں لا بھارت ہی شامل ہوئے تھے ہمارے سمہوں سے ہی میں نے لون لیا پانچ ہزار کا اور پانچ ہزار کا لون لے کر میں کپڑے لے کے نہ آئی اور کپڑے لے کے میں اپنے گاؤں میں ہی بیشنے لگی اور میرے گھر سے ہی کپڑے بکھنے لگے جب میں دیرے دیرے اور زیادہ میری آئے بڑھتی گئی تو میں اور بھی مال لے کے نہ آتی گئی جب میرا کافی بڑھ گیا دو تین چار مہینے ہو گئے جب میرے گھر والے اور میرے پتی نے نینے لیا کہ کیوں نہ آپ نے اب کیونکہ موٹر سائیکل سے سائیکل سے مال نہیں بیچ پا رہی تھی میں تو میں نے مارو تیوین شکرین مارو تیوین خریدی مارو تیوین لہی آپ جی سر مارو تیوین لے کے نہ ہی میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے اور آپ تو بات مارو تیوین ہے چلے بڑھتے آگے اور بھوپال میں بی جی پی کی بڑی بیٹھکی بات کرتے ہیں ایک بڑی بیٹھک بھوپال میں بی جی پی نے بلائی تھی جس میں سی ایم ڈاکٹر موہن گیادو بھی شامل ہوئے ان کے علاوہ راشتری مہامنتری سنیل بنسل اور ساتھ ایمین پردیش ادھیاکش بیڈی شرما بھی اس بیٹھک میں موجود تھے لوگ سبح چناؤں جو ہے اس کی تیاریوں کے علاوہ بیقصت بھارت سنکلپ یاترہ کو لے کر اس بیٹھک میں چرچا کی گئی ہے بیٹھک میں بی جی پی کے پتہ دکاریوں کے علاوہ دلہ ادھیاکش بھی شامل ہوئے بیٹی شرما نے کہا کہ لوگ سبح چناؤں میں بہت پرابندھن کے سر یہ ایک کیاون فیصد ووٹ حاصل کرنے کا ہمارا لکش ہے سبھی موچا پرکوشتوں کی بیٹھک کل لی جائے گی آنے والے دوہجار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کی درستی سے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ہماری تیاریاں پہلے سے پرارم بھتی ان تیاریوں کو اور گیرائی کے ساتھ اس کی تیاری ہم نے آج کی ہے اس بیٹھک میں بکشت بھارت سنکل پیاترا جو مانی پردھان منتری نریند موڈی جی کے نترتو میں موڈی کی گارنٹی کی گارنٹی والی گاڑی آج پورے دیش کے اندر اور ابھی مدیپردیش میں سولہ تاریخ سے جو ہر پنچائت اور گاؤں میں گھر گھر تک پہنچ رہی ہے اس کی بھی ایک بیعاپک شمکشہ اور اس کی تیاری تو بی جے پی میں کل موڈچا پرکوشتوں کی بیٹھک ہونی ہے لیکن کانگریس میں آج ہی موڈچا پرکوشتوں کی بیٹھک ہوئی تھی بیٹھک کی اگوائی کانگریس ادھیاکش جیتو بٹواری نے کی جس میں کئی مسئلوں پر چرچہ ہوئی کانگریس کے ستھاپنا دیوز اور لوگ سبا چناو کی تیاریوں کو لے کر بھی اس بیٹھک میں بارکیس اور چرچہ اکھی اور سبی نے ابھی جو بیدھان سبا چناو سمپن ہوا ہے سبی نے اپنے پورے پریاس کیے سبی نے اپنی بھاگیداری دی ہے تو وہ سب اسی کے بارے میں چرچہ ہوئی بیٹھک ہوئی کہ کس نے کیسا کام کیا کہاں کمی رہ گئی اور کیا ہم آگے کر سکتے ہیں کیونکہ بیدھان سبا چناو میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری اپکشہ کے انروپ نتیجے نہیں آئے لیکن ٹھیک ہے یہ تو جیون ہے آگے بڑھتا ہے ملا آج بیدھان سبا بیدھان سبا سمپن ہوئی آگے لوگ سبا ہے تو وہ ہی سب تیاریوں کے لے کے بیٹھک سمپن ہوئی ہے چلیے بڑھیں گے آگے ریبا کی بات کریں گے جہاں اس وقت ہڑکمپ مچ گیا جب سڑک کنارے سے پانی کا پھوارہ اچانک سے پھوٹ پڑا یہ دیکھاگ ریلوے سٹیشن مارگ پر پانی کی سپلائی کی مین لائن ٹوٹ گئی اور اس کے چل تیز سڑک پر لاکھوں لیٹر پانی ایسے ہی بہنے لگا دیکھئے کتنا تیز پانی کا یہ فوارہ پھوٹ پڑا ریبا سے یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں سڑک پر لاکھوں لیٹر پانی جو ہے ایسے ہی برباد ہو گیا دراصل پانی کی لائن جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور اس کی وجہ سے پانی کا پریشر کتنا زیادہ تھا اس کو اس فوارے کو دیکھ کر آپ سمجھ پائیں گے ریبا کی یہ خبر مین سپلائی لائن ہی ٹوٹ گئی بڑی خبر کی بات کرتے ہیں جو کی اندور سے آئی ہے یہاں پر نیوزیلینڈ سے چھٹی منانے کے لیے اندور آئی یورتی سے اس کے ہی پرش مطر نے شادی کا جھانسہ دیا اور ہوتیل میں لے جا کر دشکرم کی واردات کو انجام دیا نشیرہ پدارت پلا کر یہ واردات کی گئی اور ساتھی پانچ لاکھ روپے لے کر یہ یوک فرار بھی ہو گیا ہے اب یورتی نے پورے معاملے کی شکایت خجرانہ تھانہ پولیس سے کی ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ادھارہ 376 سمیت ان یہ دھاراؤں میں یہ ایف آئیہ درج ہو چکی ہے اور آروپی کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے اور یہ جوگ وہیں پر کر دی ہے اور وہ لگ بک پانچ مہینے کی چھٹیوں پر یہاں آئی ہوئی تھی اور اس کے دورہ یہ بتایا گیا کہ اس کے ایک بڑے بارڈی میں ایک مطر جو کہ اس کا پولیس ٹائم کا مطر تھا اس نے ایک لوگے سے متتا کرائی تھی اور اس کے دورہ اس کو سادید کا جہسہ دے کر اور نشیلے جو کولڈرن میں نسیلہ پدھاند ملا کر اس کے ساتھ ایک اوڈل میں لے جا کر اس کے ساتھ غلق تام دیا ادھر جائپور کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر مدھیپردیش کی ہی رہنے والی ایک لڑکی کی ہتیا کا دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا آروپ یہ کہ جھگڑے کے بعد اپنی ساتھی لڑکی پر ایک یوک نے ہی کار چڑھا دی جس سے اس کی موت ہو گئی کچھ فٹیج بھی اس کے سامنے آئے سمبھتہ سی سی ٹی بھی فٹیج یہ بتایا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ اس لڑکی سے ایک اسی بات کو لے کر اس یوک کی بحث ہوئی تھی اور وہاں پر کچھ ساتھی بھی موجود تھے دیکھئے یہ تصویر جو ہے یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ تصویر ہے اس کے بعد آروپی نے لڑکی پر پہلے کار ریورس کی اس کو روکنا چاہا لیکن آروپی نے تیز گتی میں کار کو آگے بڑھایا اور لڑکی کے اوپر کار چڑھاتے ہوئے یہ آروپی جو ہے آگے نکل گیا بھاگ نکلا پولیس نے آروپی منگیش اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے مرڈر کے بعد آروپی اپنی کار سے پرار ہو گیا تھا لڑکی نیمت کی رہنے والی بتائے گئی پولیس نے حالا کی کچھ ہی گھنٹے کے اندر اس یوک کو گرفتار کر لیا ہے آروپ یہ ہے کہ بحث ہوئی ان لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں جس کے بعد منگیش نے لڑکی پر اپنی کار چڑھا دی جس کی وجہ سے لڑکی کی موت ہو گئی ان لڑکی مدھی پردیش کی رہنے والی تھی اور جائپور میں ایونٹ منیجمنٹ کا کام کیا کرتی تھی چلے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی مرینہ سے یہاں پر یوک نے بی جی پی ویدھائک سرال راوت کے سامنے اس کے سمرتکوں پر اپنی ماں کے خلاف ابھدر ٹپنی کرنے کا آروپ لگا دیا یوک کے پلوٹ پر دراصل دبنگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور پرشاسن میں سنوائی نہیں ہونے پر یہ ویدھائک کے پاس مدد کی گوہر لگانے کے لیے پہنچا تھا تب ہی ویدھائک سمرتکوں نے اس کی ماں کے خلاف ٹپنی کی جس کے بعد یوک نے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عزت بچانے کے لیے پان سنگھ تومر کی طرح ڈاکیت بننا پڑے گا سنیے کیا کہہ رہا ہے یہاں بات نہیں چلی جائے گی آپ کیا کہا تم نے کیا کہا سوالگر میں ہم کیسے ہیں آپ لوگوں کو سننے میں تلی لگی یہ سریاں اتنے آدمیوں کے سامنے کہہ رہے ہیں میری ممی کیسے ہیں بیدھائک جی کہ یہاں پہ بھی اور یہ بات ہو رہی ہے میری ممی سے کہا جا رہا ہے ہم ہاں بھائی صاحب فروڈ ہیں آپ چون ریکارڈنگ بنانے سے فروڈ ہو جاتا ہے چلی بات مرینہ کی کریں گے جہاں پر زلے میں کتوں کا آتنگ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے ہر دن درجن بھر سے زیادہ لوگ کتے کے شکار ہونے ہیں کتے ڈاک بائٹ کے شکار بن رہے ہیں کتے ان کو شکار بنانے ہیں ڈاک بائٹ کے شکار لوگوں کو علاج کے لیے بھی بھٹکنا پڑ رہا ہے زلہ اسپطال میں رہیز کے انجیکشن ہی نہیں مل پا رہے ہیں حالانکہ زلہ اسپطال کے سیویل سرچن یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو انجیکشن مہیا کرائے چاہ رہے ہیں بردی ہو رہی ہے ایری ورشنوں سے پہلے ساٹھ ستر لوگ آتے ہیں آج کی استثیتی میں آج کی دنانگ میں ایک سو پچاس لوگ آج آئے ہوئے ہیں اور نشی طور پر ناک بائٹ کے ناکی سیز بڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم جتنا ہو سکتا ہے بیکشنیشن کرا رہے ہیں لیکن کچھ اس کے لیے پریکوشن بھی اور جروری ہے کہ ہم جو ڈاگ بائٹ کو کسی بھی طرح سے نینتیت کیا جانا چاہیے ارے وہ بطیجہ کتا نے گاڑ لیا اور جیسے مطلق کوئی اس میں جنٹا ہی ہو اسپیٹل آئے ہیں جیسے جنٹا ہی آئے ہیں تو وہ دکھاوائے رہے ہیں جنٹا ہی بتا رہے ہیں کہ انجیکشن بھی نہیں ہے چلی اشوک نگر کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر کئی عدھکاری سینہ جوری اور من معافق کام کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں ایسا ہی معاملہ زلہ آیوش عدھکاری کی سینہ جوری کا سامنے آیا ہے یہ آروپ لگایا جا رہا ہے ایک فریادی یوبکھ نے آروپ لگایا ہے کہ اس سے نیوکتی کے معاملے میں رشوت لی گئے پیسے لیے گئے لیکن پیسے لینے کے بعد بھی اس کا کام نہیں کیا گیا اور کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں تصویریں ذرا دیکھی کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اس معاملے میں آیوش عدھکاری سے جب کہا گیا پوچھا گیا کہ پیسے بھی لے لیے اور کام بھی نہیں کیا تو نکیول کا ذات اس نے پھار دیئے بلکہ پتھر سے خود ہی اپنا سر بھی پھولے لیا اس کی تصویریں بھی یہ نظر آ رہی ہیں دیکھئے یہ شخص جو آپس میں باچیت کریں اس میں ایک شخص دوڑ کر جاتا ہے پتھر اٹھاتا ہے اپنے سر پر مار لیتا ہے دیکھئے یہ تصویر اور قانونی دعو پیچ میں پھنسانے کی پریاز بھی کیا گیا یہ بھی آروپ ہے اس ماملے میں زلے کے عدھکاری کچھ بھی کہنے سے کترہ رہے ہیں موسیقی ان دنوں سرکاری ہسپتالوں میں نزبندی کے لیے شیوڑ لگائے جا رہے ہیں لیکن نزبندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کے ساتھ لاپروہی کی حدے پار کی جا رہی ہیں ایسا ہی نظارہ بیتول کی ملتائی تحصیل کے سامودائک سوازتوکیندر میں سامنے آیا جہاں پر نزبندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کو کھلے گلیار میں فرش پر لیٹا دیا گیا اس ماملے میں سی ایم اچھو سے جب سوال کیا گیا تو وہ چوکانے والی بات کہتے نظر آئے ان کے مطابق یہ تو سامانی پرکریہ ہے اس میں لاپروہی جیسا کچھ ہے نہیں نزبندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کی سرکشا کے لحاظ سے انہیں زمین پر لیٹانا پڑتا ہے کیونکہ انہیں بےہوشی کا انجیکشن دیا جاتا اور اگر وہ بیڈ پر رہیں گے تو گر سکتی نربدہ پورم اور اندور میں نگر نگم نے بڑی کاروائی کو انجام دیا تصویریں آپ کو ہم دکھاتے ہیں نربدہ پورم میں گینگ ریپ کے دو آروپیوں کے مکان پر بلڈوزر آج چلایا گیا اور ان دونوں مکانوں کو گرا دیا گیا بھست کر دیا گیا نربدہ پورم کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری تصویر آپ اندور کی دیکھ پا رہے ہیں اندور کا ماملہ بتا دیتے ہیں اندور میں سرکاری زمین پر عوید قبضے کو لے کر نگم نے کاروائی کی اور آتی کرمنٹ کو ہٹانے کا کام کی اور آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں خبروں کا 2020 میتھول میں مہیلاؤں کے ساتھ